شاید کا کانا باسی صاحب بیت کی بڑی دلچسپ نیوز تھی میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک طرف وہ نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں نئی پارٹی کی ضرورت ہے اور تیسری پر طرف وہ یہ کہتا ہے استقبال کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے کرتا کیا ہے سمجھ بھی لیا ہے خود یہ مری کا سیٹ آ رہ گیا ہے اور ان کو خیرات کا سیٹ دے دیئے لاہور سے اور وہ باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسا وہ بہت پاپولر پارٹی کا لیڈر ہو دوسری بات اگر آپ میفتائی سمائل کر لے لیں کہ یہ کبھی زندگی میں کونسلر نہیں بنا دو مرتبہ وفاقی وزیر خزانہ بنائے میرے سے ہارا ہے دو سال پہلے بری شکس کا ہی پورے پیڈیم کا کنڈیٹ تھی بھی ہے وہ بھی کہتا ہے میں پارٹی بناؤں گا تو بات یہ ہوتا ہے ان کی بات آپ چھوڑی گئے اچھا اب دوسری جو بات آپ کو کر رہے ہیں اس پر جو اعتصاب کا یہ کنان اعتصاب ہونا چاہیے ایک عطر قازمی صاحب میں نے سات آٹھ میں نے ایک سپیشل کمیٹی چلائی کی ملازمین کی خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں تمام ادارے تباہ ہے ایک بھی ادارہ مجھے آپ ایسا نہیں بتا سکتے ہو جو اپنی پاؤں پر کڑھو سب کے تباہ تباہ اب تباہ کیوں نہیں ہوں گے میرے ایک بلتاکویں سمجھے میں میں نے کہا جتنی ریٹائر لوگ ہیں آپ آنے والے بچوں کی مستقبل پہ رہم کر لیں بچے ہمارے پاکستان کے اندر پاکستان سے بار پڑھ کے آتے ہیں اور یہ جو اجدہ ہے یہ جو برک کرپ بیروپیسی ہے یا جو کرپ جیجز ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیچ بیس سال سے وہ اداروں میں پیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے ایکسٹینشن جب وہ ملازمین رکھتے ہیں تو ایکسٹینشن کتے کے دیتے ہیں ایک مہنے کا دو مہنے کا خود بیس سال سے بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا ہوں افاقی موتصف ٹیکس موتصف انشورنس موتصف اور آپ کا بینکم موتصف اور صوبائی موتصف کیا دھرے ہیں یہ ایسی ایک اجادہ داری لے کے بیٹھے ہوئے ایک سیکشن ٹوئنٹی اس کے آتھ لگا ہو ہے قادر مندخیل صاحب پھر تو میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ ایکزیکٹیو کا بھی اتصاب ہونا چاہیے بات تو پھر وہ صحیح کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں تو اسمبلیوی شکتہ آ رہا ہوں اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو بیروکریسی ریٹائرڈ عظیر کی تو بات ہی چھوڑو تو باتشاہ لوگ ہے جو ریٹائرڈ بیروکریسی ہے جو ریٹائرڈ ججز ہے وہ کسی نے کسی ادارے کا سربرا بیٹھا ہوا ہے جو ریٹائرڈ بیروکریسی ہے